مافیہ بردرس کی ہتیا کو دس روز گزر چکے ہیں نیائی جانچ آئیوگ کے ساتھ سائٹی اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے ہتیا والی جگہ یعنی کرائیم سین کا ریکرییشن کیا گیا تینوں آروپیوں کو پولیس ریمان میں لے کر پوچھتاچ کی گئی جس کے بعد تینوں فلحال نیائی خراست میں پرتاب گوڑ جیل پھیج دیے گئے ہیں لیکن نیائی خراست میں بھیجے جانے سے پہلے تینوں آروپیوں سے پوچھتاچ میں کچھ اہم سراغ اور جانکاریاں ایس آئی ٹی کو ملی ہیں شوٹر سنی سنگھ نے بتایا ہے کہ اسے ترکی میں بنی دو پسٹلیں ڈلی کے کوکھیاد مافیا سنیل اور فٹلو تاجپوریا کی ہتیا کے لیے دی گئی تھی ہتیاں ٹلو کے ویروضی جیتیندر گوگی گینگ نے مہیا کرائی تھی لیکن سنی انہیں چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ نکلا بعد میں اس میں اتیک اور اشرف ہتیاکان میں انہی ہتیاروں کا استعمال کیا جن تین حملہ بروں نے اتیک اور اشرف کو گولی ماری وہ پریاغ راج جانے سے پہلے لقنو آئے ہوئے تھے پوچھتاچ میں آروپی لبلیش تیواری سنیل سنگھ اور ارون مورے نے یہ خلاصہ کیا ہے حالکہ انہوں نے لقنو آنے کا کارن نہیں بتایا تیرہ پہل کو پریاغ راج میں کھلدہ باد تھانے کے پاس ایک ہوتیل میں تینوں نے کمرہ لیا جہاں وہ ٹی وی کے ذریعے پولیس حراست میں اتیک کی حرکتوں کے بارے میں جانکاری جھتاتے رہے تینوں حملہ بر ہتیا سے ایک روز پہلے یعنی چودہ اپریل کو موٹی لال نہرو یعنی کالوین اسپتال بھی گئے تھے تینوں اسپتال پریسر کا معاینہ کرنے کے بعد ہوتل لوڈ گئے تھے وردات والی روز یعنی پندرہ اپریل کو تینوں الگ الگ ای رکشا سے اسپتال پہنچے تاکہ وہاں کسی کو کوئی شک نہ ہوئی جب اتیک اور اشرف کو میڈیکل جانچ کے لیے پیدل اسپتال کے اندر لے جایا جا رہا تھا تب ہی تینوں نے اکٹے ہو کر انہیں گولیوں سے بھون دیا جانچ کرتاؤں نے ہوتل سے اسپتال تک حملہ وروں کی آواجاہی پر نظر رکھنے کے لیے اسپتال کے آس پاس لگے چالیس سے زیادہ سی سی ٹی وی خیمروں کے فٹیج کو کھنگالا ہے حالانکہ اب تک کسی آنے سندگر کی پہچان نہیں کی گئی ہے ایس آئی ٹی نے اس ہوتیل کے کمرہ نمبر دو سو تین کا بھی نیریکشن کیا جہاں حملہ ور پھیرے ہوئے تھے ہوتل کھنداباد کے کمرے سے پولیس نے دو موبائل فون بھی برامت کیے ہیں جو بنا سیم کارٹ کے تھے ہوتل پروندک اکھلیشو سنگھ نے پولیس کو بتایا کہ تینوں حملہ وروں نے نیامانوسوار کمرہ بک کرا لیا تھا اور پہچان پتر بھی جمع کر دیئے تھے حملہ وروں میں سے ایک لبلیش تیواری کمب 2019 کے دوران پریاگ را جایا تھا لیکن آنے دو نے اسی مہینے پہلی بار اثیق اور اشرب کو مارنے کے لیے شہر کا دورہ کیا ہوتل کے کمرے سے ملے انپوٹ کے آدھار پر برامت دو موبائل فون لبلیش اور عرون دوارہ استعمال کیے جا رہے تھے حالانکہ سنی سنگھ پکڑے جانے سے بچنے کے لیے کسی بھی موبائل فون کا استعمال نہیں کر رہا تھا شوٹرز نے اتھیک اور اشرب پر 28 گولیاں چلائی تھی جگانہ پسٹل سے 13 اور گرسان سے 11 راؤنڈ فائرنگ ہوئی تھی 4 راؤنڈ فائرنگ دیسی پسٹل سے کی گئی تھی اتھیک کو 8 اور اشرب کو 5 گولیاں لگی تھی جگانہ پسٹل کو سنی سنگھ اور گرسان پسٹل کو لبلیش نے استعمال کیا تھا عرون مور نے بیک اپ کے لیے دیسی پسٹل کا استعمال کیا تھا تو فیلحال اس رپورٹ میں بس اتنا ہی لیکن دیش و دنیا کی بڑی اور تمام اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اینیو سٹوڈے